اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو چینل ڈیلی لائی وید آس تو آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح دے آمین سم آمین تو یہ دیکھیں آج کا ویلوگ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں بین اپنا ڈروز سٹچ کر رہی تھی تو یہ میں تھوڑا سا کر لیا تھا تو پھر بعد میں مجھاہد ہے میرے کا اپنے فرینڈ سے شیئر میں کرتی ہوں یہ دیکھیں ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر دیکھیں گرین چیلی بھی یہ دیکھیں گرین چیلی بھی یہ دیکھیں لیمان بھی دیکھیں کتنی شائننگ ہو رہی ہے ان کو دیکھیں یہ دیکھیں دنیا بھی دنیا بھی میں اسی طرح یہ دیکھیں آپ کو اور نیا ایڈیا میں لے گا آیا میں لے غمی کیسے کرتی ہوں یہ دیکھیں کپڑے میں اس طرح دوکے اس کو دیکھیں یہ کافی دنوں کا پڑھا ہوا ہے لیکن ابھی بھی دیکھیں ٹھیک ہے ہم این یا فریش لائیں گے اور دقائیں اس کو کریں گے اور یہ دیکھیں سیرا میں نے بتایا تھا آپ کو ڈبل بیسر نہ کتنا پہنیتا ہوتا ہے ہم ادھر دو کے اچھی طرح فروٹس ایجیٹیبل رکھتے ہیں پھر ان کو ڈرائے کر کے اپنی باسکیٹ میں رکھے ان کو فریج میں رکھتے ہیں تو ایک اور میں آپ کو چیز دکھاتی ہوں کہ بنانا کو نام لوگ کیسے اگر کچھے بھی ہو جائیں جس طرح ہم یہ نا تو بنانے فریج میں نہیں رکھنے بنانا فریج میں رکھنے سے بلیک زلدی ہو جاتا ہے تو اس لئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں بنانا میں ہم لوگ کیسے بنانا رکھتے ہیں انہیں کہ میں نے کپڑے میں بنانے کو ایسے لپیٹ دیتی ہوں اس طرح یہ دیکھیں کپڑے میں لپیٹ دیا اس کو اس طرح گھرکیں اچھی طرح اس کو لپیٹ کے اس طرح رکھ دیتے ہیں بنانا کو تاکہ ایک دو دن اس طرح پڑھیں رہے ہیں پھر یوز جیسے مرضی کریں خراب بھی نہیں ہوتے اور بنانا پک بھی جلدی جاتے ہیں بنانا ٹھیک رہتے ہیں اور یہ دیکھیں صرف میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے انڈیں بھی انڈیسی انڈیں بنو لیتے ہیں تو یہ نا فریج میں نہیں رکھتے ہیں سردیاں تو اس طرح بائید ہی ہم اس کو میں نے یہ سے دیکھیں نا ارگنائزز رکھا وہ انڈا کا اس میں ہم لوگ رکھ دیتے ہیں اور جب دیلتا ہے تو وہ بوائل کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آلو بھی آج کل آپ کو پتہ نہیں آرہے ہیں تو وہ جو ویجیٹیبلز والے آتے ہیں بھائی ورا وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کو فریج ویرامین آج دھوہوں کے بغیر آپ لوگوں نے آج دھوہوں پر سمید ایسے ہی رکھنے ہیں کہ میں انڈین کے اندر ہی رہا دیتی ہوں آپ کو پتہ شازیب چھوٹا ہے تو یہ دیکھیں سٹینڈ ہم نے اس کا ایک پارٹیشن کر کے اس کے اندر رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں نیچے جو چوز رہا ہے کہ اب کیا مجبوری ہیں شازیبی وجہ سے یہ تو سٹینڈ میں نے در ہونے پر رکھا ہوتا تھا پہلے در اس جگہ پہ تو اب مجبوری اس کی وجہ سے اٹھا کے اپنے پر رکھا ہے کہ شازیب چھوٹا کرتا ہے اور نہ پھیلاتا رہتا ہے تو یہ آلو کو اس طرح رکھیں تو آلو آج کل خراب نہیں ہوں گے ان کو دھویں بھی نہ اور ان کو فریج بھی نہ رکھیں ایسے جب یوز کرنا ہم نے شاہ پر کھولیں اس کو یوز دھو کے اس کو یوز کر سکتے ہیں ورنہ آلو آج کل خراب ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ شازیبیشتانی ہے اب ظاہر بہر کھول رہا ہے یہ دیکھیں یہاں دیکھیں میں نہ موب جب کرواتی ہوں ہم لوگ نہ میں نے کاؤنٹر پر ابھی بالٹی رکھی ہوئی اصل میں شازیبتان کرتا ہے یہ دیکھیں موب کرنے میں لیمن میکس لیکوٹ ڈالتی ہوں چلو سٹینڈ ڈال دو یہ لیمن میکس لیکوٹ اس طرح موب میں مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کر کے سو لیکوٹ کو مکس کر کے اس کو ہم لوگ اس میں ڈال کے میں پھر موب کرتا ہوں یہ میرا گھر میں وائٹ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں وائٹ ساری مکمل نا وائٹ ٹائلیں ہیں تو جب تک ان کی نیٹنس کا خیال نہ رکھا جائے تو یہ بھی نیٹ نہیں رہتی اس لئے ان پر موب کرتے ہیں ہم لوگ لوگا لیکوٹ ڈال کے ڈیٹول سرپر کلینر میں پہلے استعمال کرتی تھی لیکن اس کا اچھا ریزلڈ وائٹ نہیں انکلتا تھا ٹائلیں اچھی نیٹنی ہوتی تھی تو اب نا یہ جب سے لیمن اکس لیکوٹ ہم موب میں یوز کرتی ہوں ٹائلوں میں شائننگ بھی اچھی ہے اور کیا تینا ان کی سوائی بھی اچھی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں نہیں ساف ساف ہو جاتی ہے میرے سے یہ اصل ماربل نہیں ہے ٹائلز ہیں بڑی نا فل سائز بڑی ٹائلز ہیں یہ دیکھیں شازیب ہم بیٹھا وہ ویجی ٹیبلز رکھتے ہیں ان کے پاپا تو شازیب نا ساتھی سارے کام کرواتا ہے یہ دیکھیں نا فریج میں سنا میں ہاتھ چیز دھو کے ہم لوگ ساتھی میں رکھ دیتی ہوں آئیے ہی کور چیز دکھاتی ہوں میں نا فریج میں یہ دیکھیں ہم لوگ انہیں یہ شیر سے سنک بچھائی ہوں یہ دیکھیں یہ پلاسٹک شیرز ہوتی ہیں تو یہ ان کو اچھی سارے کٹنگ کر کے میں نے رکھا ہے کیونکہ یہ شیشہ ہے تو یہ گلاس ہے تو اس سے خراب بنانا سکریچز پڑھ جاتے ہیں فریج میں تو اچھا نہیں لگتا یہ اس طرح سارا میں نے اس میں شیرز بچھائی ہوں یہ دیکھیں یہ ویجی ٹیبلز کے دراز کبرز ہیں اس میں میں نے کپڑا بچھایا ہے دیکھیں اس میں یہ دیکھیں آپ کو دکھا دیں کپڑا بچھایا ہے کپڑا بچھایا ہے تو اسی طرح میں نے دیکھیں ٹمانٹو کیچپ کچھ پڑا بچھایا ہے ساری چیزیں جو اس طرح کر رکھایا ہے اور اسی طرح اور اسی طرح فریج کے سائٹ پہ بھی میں انڈے بھائی رکھتی ہوں اور اس طرح دیکھیں اس پہ میں نے بھی اس طرح شیرز بچھائی ہوئی ہے دیکھیں اس طرح میڈیسن والی جگہ پہ بھی ہم لوگوں نے اسی طرح میں نے فریزر میں بھی اسی طرح شیرز بچھائی ہوئی ہے اس پہ یہ دیکھیں یہ سیاught ہیں اس خارج کے ٹھائی سیاہی پوکٹس میں بھی ساری ہانتے ہیں ہم لوگوں نے چکن لگا ہوں اور نہیں ٹھائی میں نے دیکھاں کچھن کا کانٹر یہاں سے میں نے کچھن کا کانتر میں اچھای سیاہ سیاہ یہ دیکھیں ان کو کپڑے سے خوش کر پر ساتھ ساتھ اسیمیں اسے کو یہ چھوٹ پریجے رکھیں یہ سایاہ سائے ملاک کریں اس کے اوپر میں شعر رکھیں ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں بھی ذرا یہ دیکھیں اس طرح نیٹ کا اوپر میں نے کپڑا دیا ہوتا ہے یہ کہ اس میں کوئی کیڑا بھائی نہ جائے ڈسٹ بھائی نہ جائے تو اس کو پھر ہم لوگ سائٹ پہ رہ دیتے ہیں کہ جب جہاں بھائی یہ مروض رکھے کھا لے دیکھیں فریج میں آج کا ظاہرہ فنٹر شروع ہے تو فریج میں کوئی چیز بھی رکھیں فروٹس رکھائیں تو گلہ خراب ہو جاتا ہے تو کوشش یہ کریں کہ فروٹس کو بھائی رکھیں ایپلز بھائی رکھیں کیونکہ مروض بھائی رکھیں کیونکہ مروض کی سمیل بھی سوڑی ہوتی ہے تاکہ فریج میں نہ پھیلے تو یہ دیکھیں اس طرح اچھے سے خوش کر کے ہم لوگ اس کو اندر آ دیتے ہیں چلیں جی میں اپنا ساتھ کو دکھاتی ہوں میں نے چکن بھائی واش کر کے رکھا بہیں گے دیکھیں یہ دیسی چکن بھی ہم ونٹر ہے تو دیسی چکن لے آتے ہیں ہم لوگ تو اس کی پیکٹ پر بنا کے میں راہ دیتی ہوں تو چاہے شروع بھائی بنا سکتے ہیں اس کو ہم چاہے تو ہم اس کو سوبر بچوں کو دے ساتے کیونکہ دیسی چکن بہت اچھا ہوتا سردیوں میں بچوں کے لیے یہ بچوں کی چاہتے ہیں خراب نہیں ہوتی نزلہ برہ نہیں ہوتا گلہ برہ ٹھیک رہتا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہی ہے جو میں نے ٹکا بوٹی کروائی یہ سارے چکن کی تو ہم لوگ اس کو میں ابھی دھوکے رکھا ہے ڈرائے تھوڑا ہوتا ہے تو پھر میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھتی ہوں اس سے اب بچوں کے لیے میں بار بیکیوں کے میرینیٹ کر کے رکھوں گی ساتھ ہی ساتھ ہی اور بچوں کے نام میں ٹینڈر کوپس ہوتے ہیں اس طرح کینس کے اس طرح کی نام ان بچوں کو مسال لگا بچوں کے لیے رکھ دیتی ہوں صبح بچے لنج بوکس میں لے جاتے ہیں یا صبح اگر کھانا چاہیں تو میں اکثر وہ بوٹیوں کے کٹ کر کے چھوٹے ڈا فرائی کر کے کٹ کر دیتی ہوں سینڈوچ میں میں ڈال دیتی ہوں شواروے میں ڈال دیتی ہوں تو میں ان دنوں میں کبھی اب شواروے یا بچے گھاریوں کے تو میں بناؤں گی جو میں آپ سے لازمی شیئر کرتی رہوں گی اچھا یہ دیکھیں میں نے اپنا یہ فریزر سے نکال لیا ہے یہ اپنا ختم ہونے والا تھا اس لیے ہم لوگ دوبارہ چکن لیا تھے دوبارہ بنائیں گے تو یہ آج چاول پڑے تھے فیلال تو تھوڑے سے چاول دے تو بچے زیادہ اچھے کنگ بہر نہیں کھاتے تو یہ میں اپنا ان کو ڈی فرائی کر لوں گی ابھی زیادہ باہر پڑا رہے گا تو یہ ڈی فروز ہو جائے گا اگر ڈی فروز کرنا جائیں ڈی فروز بھی کھال لیں تو اس کے بعد ہم لوگوں سے فرائی کر لیں گے تو بچے چاول کے ساتھ خوش ہو کے کھا لیتے ہیں بچے بھی کھاتے ہیں دے بچے لوگ دے لیں بچے لیں آپ بچوں کو دائم دے دیں تو یہ بہت اچھی کھافی ڈیش بن جاتی ہے اور بچے بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں ساتھ سیلیڈ بیٹے لیں دے دیں بچوں کو لانچپیر ہمیں دے دیں بچوں کو میں تو اپنے بیٹے کو یہ لانچباکس میں بنا کر دے دیتی ہوں وہ خوش ہو کے کھا لیتا ہے ہم اس کو بچوں کے لئے بنانے لیے جو لنج بوکس پر بنا کر رکھنے ہیں جس سے بول لیس چکن ہوتا ہے تو اس کو اور چھوٹا کر لیں تاکہ نا ایزی سبا ٹائم اب لنج میں نے فرائی کر کے فوراں سے دے سکیں ریڈی کر کے تو یہ دیکھیں میں ان کو اور چھوٹا کر رہی ہوں تو ان کو میں مسائلہ لگاؤں گی میں ان پر میں مسائلہ لگاؤں گی جو کنور کا فرائی چکن ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی فرینز دیکھیں اس پر میں نہیں یہ لگاؤں گی یہ کرسپی فرائی چکن میکس والا یہ لگاؤں گی نا تو اس کو مرینیٹ کر جاؤں گی تو یہ شام تک پڑا رہ گا زرا نا ٹو یا تھری آورز کیلئے اس کو میں حمل کر فریج میں رہ دوں گی اور یہ مثال ہے اس کو ایڈ کروں گی اور بیچ میں اپنے کچھ مثالیں میں تھوڑا ایڈ کروں گی اور نام اس کو مرینیٹ کر کے رہ دیں گے اچھا جی فرینز یہ دیکھیں میں نے اس کو ریڈی کر لیا ہے تو اس میں کچھ بونز والی بھی بوٹی ہے اس کو دیکھیں میں نے اس طرح کٹ لگا لیا ہے تو آپ اس طرح سب کچھ کا ساف کر کے اس کو چکن کو تو آپ نہ اس کو آپ نہ مرینیشن کے لیے ریب ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو مرینیٹ کرتے ہیں کیونکہ میں نے اس طرح بونز والی راہ لیتی ہوں بوٹیاں تو وہ کبھی ان کے لیے بوائل چاول ہیں یا کچھ ایسا ہے تو بچوں کا دل نہیں کرنا تو وہ لیدہ سے فرائی کر لیتی ہوں اور جو بون لیس ہیں یہ بچے سکول لے کے جاتے ہیں اپنے شوارمہ بریڈ میں رکھ لیتے ہیں میں وہ مرینیٹ کو فرائی کر کے میں بریڈ میں سینڈویج بنا دیتی ہوں شوارمہ بنا دیتی ہوں برگر بنا دیتی ہوں وہ مختلف ٹائپس ہوتے ہیں تو میں کبھی اب بنا رہی ہوں جب جب ساتھ جب جب بناوں گی تو انشانلو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ان کو کیسے آپ نہ بچوں کو لنچ بوکس میں کیسے ریڈی کر کے دے سکتے ہیں اچھا یہ نمک ہو گیا تھا ختم تو میں نمک دارنا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ مالیا کا نمک ہوتا ہے یہ پینک والا تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ یہ یوز کیا کریں بہت اچھا ہے یہ نظرہ دوسروں سے تھوڑا یہ ہے کہ یہ اچھا لگتا ہے اس پر یوز کرتے ہوئے تو یہ دیکھیں یہ میں نمک بھی ڈال لیا تو ہم تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کر لیتی ہوں اس میں نمک ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ نمک تھوڑا سا اچھا سا اس میں ہو جائے اس میں نمک ایڈ کر دیا تو اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں 1 ڈیبل سپون ہم نے یہ وینیگر ڈال لیا ہے یہ دیکھیں وینیگر ڈال لیتے ہیں اور 1 ڈیبل سپون ہی چیلی ساوز ڈال لیں گے یہ دیکھیں ذرا چیلی چینی ساوز ہوتی ہے یہ ڈال لیں گے 1 ڈیبل سپون ہی سویا ساوز ڈال دیں گے اس میں ہم لوگ یہ اب تینوں چیزیں ڈالتی ہوں 1 ڈیبل سپون ڈالتی ہوں یہ ڈال لیں سکا ہو گیا چیلی ساوز ہو گئی ان سے ذرا نا اچھا سا فلیور سا آ جاتا ہے ذرا تو یہ تھوڑا سا سویا سوز بھی ڈال دیں گے تو یہ میں ابھی نا سو میری نیٹ دار کے 2-3 آورز کے لئے اس کو ایسی چھوڑ دوں گی اور شامل کریں اس میں مثال آپ نا یہ دیکھیں چکن تندوری مسال ہا تھوڑا سا ایڈ کر لیں 1 ڈیبل سپون 1 ڈیبل سپون ہی چکن تکا شامل کر لیں اس سے ذرا اور نا اچھا سا فلیور تیسٹی سا فلیور آ جائے گا بہت ہی مزے کا فلیور ہوگا اس کا تو یہ دیکھیں میں بھی شامل کرتی ہوں اور تھوڑا سا یوگرٹ شامل کروں گی لہسا دکھ شامل کرتی ہوں ساتھ ہی شامل کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں یوگرٹ بھی ساتھ یہاں ڈالنے لگی ہوں ہم لوگ تو نیسلے کا یوگرٹ استعمال کرتے ہیں یہ بہت اچھا ہوتا ہے ذرا ٹھک ہوتا ہے اور اس کے فلیور میں بھی اچھا آتا ہے اور یہ لو فیٹ ہوتا ہے ذرا میں یہ شامل کر لیا اسی طرح ون ٹیبل سپون میں لہسا دکھ شامل کر لیتی ہوں یہ ڈال دیا اور اسی طرح ہی ون ٹیبل سپون میں اس میں یہ ون کیجی سے زیادہ ہی گوشت ہے تو ون ٹیبل سپون میں چکن اس کا ایڈ کر لی ہوں اور ون ٹیبل سپون ہی چکن دندوری مسالہ شامل کر لی ہوں اس سے زرہ بہت اچھا سو ٹیسٹی سے فلیور آ جائے گا بچوں کو بھی اچھا لگے گا تو ضائر ہے چکن دندوری مسالہ آپ کو پتہ یہ کتنے اچھے سے ٹیسٹ پر ہوتے ہیں تو یہ شامل ہم نے کر لیا یہ ہم لوگوں نے ایڈ کر لیا میں چیزیں زرہ سمیٹ لوں تو اب یہ دیکھیں ہم اس کو مرینیٹ کا لیتے ہیں تو میں اب اس کو اچھا سا مکس اپ کر کے اس کو 2-3 آور کے لیے فریج میں سٹور کر دوں گی تو 2-3 آور کے بعد میں اس کو پھر میں اس پیو پر ایک کوٹ کوٹنگ جو لگاؤں گی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی تو وہ بھی دیکھیں گا انشاءالہ تو 2-3 آور کے بعد میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں میں گلاوز پہنے کیونکہ ہڈی پر ہوتے ہیں وہ ہاتھوں پر جلن کرتے رہتے ہیں تو آپ کوشش کریں جب جلن چیز مکس کریں تو یہ گلاوز پر لازمی یوز کر لیں تو نیلز کے اندر چلا جاتا ہے اور جلنس ہی ہوتی ہیں یہ دیکھیں ہم سارا اس میں سے اٹھا لیتے ہیں اور اچھا سا اس کو مرینیٹ کر لیتے ہیں اس کو اچھا سا مرینیٹ کر لیں مجھوک آپ اگر لیمین ڈالنا چاuela chacun مرزی اس کو لیمین بھی ڈال لے بھی تو یہ دیکھیں آتی الحمرین کروںhst میں اس کو ہم لوگ دو تری آور کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے پھر میں اس کو آپ ساتھ بچے بھی سکول سے آ چکے ہیں تو میں ابھی سونے لگی ہوں ترہا تو اس کو فریج میں سٹور کر کے ساتھ رکھے سو جائیں گے پھر اٹھ کے ہم لوگ دو آور کے بعد اٹھوں گی جب میں تو اس کو ساتھی پھر اس کے اوپر کوٹنگ کروں گی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی تو دوسری ساتھ پر دیکھیں چکن باقی جو بچا ہوا تھا وہ میں نے رکھا ہوا چکن اب اس میں بھی میں چکن لیدہ کروں گی اس میں سے کچھ مون لس اور کچھ مون والا جو ہم لوگ نا تکے میں نا بابی کی ہوا ہم لوگوں نے سیچاڈے کرنا وہ میں آپ سے لازمی شیئر کروں گی ہم لوگ نا اس کو تکے میں بنا کے اور انہوں نے فریزر میں فریز کر دیتی ہوں تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر ٹائم نہیں ہے منجنسی ہے تو ان تکوں کو ہم نے وہ شاشلک اور تکے بنایا تھا وہ میں نا ٹیمارٹر کا پیسٹ بنا کے اور اس کے ساتھ وہ میں بنا لیتی ہوں اور جب میں آپ کبھی بنائے تو میں وہ اپی رسیپی آپ سے لازمی شیئر کروں گی یہ دیکھیں یہ میں آپ بول میں جساڈا لی ہوں یہ دیکھیں اب ہم بول میں سارا اس کو ڈال لیتے ہیں اور جو باقی مسالہ لگاؤ وہ سارا اتار کے اچھی طرح اب اس میں ایڈ کر لیں اور اس کے پر ریپنگ شیٹ ڈیلے الومینیوم فائل لگا گئے اس کو ڈکن اور ڈکن دے کے اس کو فریج میں چھوڑ دیں اگر تو آپ جلدی بنانا جاتے ہیں یہ ہے کہ آپ نے 2-3 آور کی جگہ آپ نے 1 آور اس کو فریج سے بائی رکھنا ہے اگر تو آپ نے 2-3 آور کے لیے اس کو چھوڑنا ہے تو پھر آپ نے اس کو فریج میں ہی لازمی رکھیں چلیں یہ ہو گیا اچھے جی فرینڈ یہ دیکھیں 2-3 آور گزر 3 آور گزر چکے ہیں اس کو میرے نیڈ کے وے تو اب میں اس کو اس میں اوڈیلتی ہوں پرات میں موسیقی jijو فرینڈ یہ دیکھیں اب میں بڑی اس کو برمی رکھیں تو یہ اس کا فریج کہ ملاcones یہ دیکھیں یہ اس طرح بنا Covid تو انچاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا بچوں کو لنچ میں رضے بنا نہیں اور یہاں منجنسی کو چیز نہ بنانی پڑ جائے تو بچوں گاڑی ہو جاتا ہے تو انشاءالکال کے ویلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گی کل نا میں نا تکے کا نا میرینیڈ کر کے رکھوں گی چکن اس طرح ہی تو وہ جب ہوتا ہے ہم لوگ میرینیڈ کر کے راہ دیتے ہیں اور جب دل کرتا ہے وہ اس کو فریزر سے نکال کے بار بیو کر لیتے ہیں جو دل کر رہے کر لیتے ہیں تو اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے اس چیزوں کو فریز کرنے سے ٹائم کی بچے تو دیتی کیونکہ بچوں کو خود ہی پڑھانا ہوتا ہے میں نے بھی تو ابھی بس تھوڑے پہلے بچوں کو پڑھا کے فری ہو کے فری گئے میں نے جلدیلہی کام کیا ہے تو بچوں کو کھانا بھی دینا ہے میں نے ابھی شام کا تو بس ابھی شام میں کھانے کچھ نہ کچھ تیاری کرنے بچوں یہ کہہ رہے گا ہمیں فرائز براہ بنا دے کچھ تو ابھی دیکھیں کیا بنتا ہے پھر تو ہم مجھے اپنی دعاوں میں یار رکھیں اللہ تعالی آپ سب کو صحت اور کامیابی ہیں دے تو اپنا خیار رکھیں بہت سارا تو سردی ہے سردی سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور میرے چینل کو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند رہتے ہیں ویلوگ پسند رہتے ہیں تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیا کریں تاکہ آپ میرے آنے والی ہر ویلوگ آپ کو ملیں اور آپ کو مزہ بھی آئے ان کو دیکھیں تو انشاءاللہ چلے اپنا خیار رکھیں کل ہم نیکسٹ ویلوگ میں ملیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یہاں رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ